دیکھیں اس دیش کے سممیدان کے دھجیاں اُڑائی جا رہی ہیں اس دیش میں ہر دھرم کو برابر کا عدیقار ملا ہوا ہے لیکن کچھ لوگ اپنی زمین تلاشنے کے لیے ان کو ایسا لگتا ہے نا کہ ایٹی فور میں ان کے پاس دو سیٹے تھیں اور نفرت پھیلا کر پورے دیش میں جو ہے نا نفرت پھیلا کر خون کی ہولی کھیل کر کے مسجد مندر کا مسلم ہندو کا نام لے کر ستہ میں آ گئے ہیں تو یہ لوگ اسی کو ان کے مو لگ گیا ہے لیکن ان کو نہیں معلوم یہ بے اقل ہیں یہ دیش جو سونے کی چھلیا کہا جاتا تھا اس کو پہلے انگریزوں نے برباد کیا اب یہ لوگ برباد کر رہے ہیں اس کو ان کو نہیں پتا کہ یہی چیزیں یہی چیزیں شریلنگا نے شروع کی تھی اور ان کے حالت کیا ہوئے سبق سکھنا چاہیے بلکل بلکل جانبک اسے آ جا رہا ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس دیش میں گنگا جمنی تحزیب ہے سب مل کے رہنا چاہیے جن کی زمین ختم ہو چکی ہے جو کبھی اپنا جھنڈا کچھ اور کا رنگ رکھتے ہیں اور کبھی اتر بھارتیوں سے لائی کرتے ہیں کبھی مراتھی اور اتر بھارتی لیتے ہیں اور آپ جا کر یہ لوگ جو ہیں ایسی چیزیں لائے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس دیش کا ہندو بہت سیکلور ہے وہ ان کو جواب دے گا اتر پردیس وہ پردیس ہے جہاں دیوی دیوتاوں کا جنم ہوا رام جن بھومی ہوا مرنی کے پہلے گھنگا پانی نہیں ملے تو شاید بلتے سورگ نہیں ملتا اور اسی اتر بھارتیوں کا پیر چھوکے پیر دھول کے پانی پینا چاہیے ان لوگوں کو وہ اتر بھارتیوں کا پانی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میری اس پوچھ زمین پر ایسے لوگوں کا پیر نہیں پڑنا چاہیے کبھی سادھو بنتے تھے اور کبھی جا کے ڈاکو بن جاتے تھے ہندی میں شپت جب میں لینے گیا تھا تو یہی راج چھک رہے ہیں کہ ہندی میں شپت نہیں لینے دیں گے جبکہ دیش میں قانون ہے کہ بھارت تورش کی کشمیر سے کنیا کماری تک کسی بھی بھاشا میں آدمی شپت لے سکتا ہے اور انہوں نے جس طرح سے ہندی کو وسترہین کیا تھا ننگا کیا تھا میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک جو لوگ ہندی کو چھاتے ہیں جو اتر بھارتی لوگ ہیں وہ کبھی اس کو ماف نہیں کریں گے بھارت تک